بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی یہ ہماری ویڈیو ڈیزائن ڈاکومنٹ کو بنانے کے بارے میں ہے جس میں ہم لوگ جانیں گے کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ہم لوگ دیکھیں گے کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ ہوتا کیا ہے اور اس کے اندر کن کن چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے یہ بیان کرتا ہے کسی بھی ہمارے سلوشن کو یعنی ہماری جو اپلیکیشن ہے اس کو گرافیکل یعنی تصویری حالت میں اس کے اندر جتنی بھی ہماری فنکشنیلٹی کے لحے سے کام ہے ان کو ہم لوگ تصویروں کے ذریعے سے اور پروسیس کے ذریعے سے اور ڈائیگرام کے ذریعے سے ان ساری چیزوں سے ہم لوگ ان کو شو کرتے ہیں کہ یہ ہماری اپلیکیشن اس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ کام کرے گی تو ڈیزائن ڈاکومنٹ میں کون کون کی چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ نیچے دی گئی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہمیں انٹرڈکشن دینا ہوتا ہے کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ کیا ہے اور اس کے اندر کیا کیا کچھ شامل ہے اس کے بعد ہمیں انٹیٹی ڈیلیشنشپ ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے اس کے بعد ہمیں سیکنس ڈائیگرام بنانی ہوتی ہے اس کے بعد آرکیٹیکچر نمبر ڈیزائن ڈائیگرام ہے کلاس ڈائیگرام ہے چھتے نمبر پہ ڈیٹا بیس ڈائیگرام ہے ڈیزائن ہے اور ساتھ میں پہ انٹرفیس ڈیزائن ہے اور ہاتھ میں میں ٹیسٹ کیسز ہے اب یہ ساری چیزیں ہوتی کہیں اور ایک کر کے ان کا سیمپل کے طور پہ کیا ہے تو وہ میں نے آگے بنایا ہوا ہے تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لوگ جب ڈیزائن ڈاکومنٹ پہ کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں جو سیمپل ڈاکومنٹ ہمیں علمس پہ دیا گیا ہے اس کو ہمیں ڈاؤنلوڈ کرنا ہوتا ہے اس پہ ہمیں پروجیکٹ کا ٹائٹل گروپ کی آئیٹی سپروائزر کا نام ڈیٹ ورجن نمبر اور انٹرڈیکشن آف ڈاکومنٹ وہ منچن کرنا ہے اور ساتھ میں سٹوڈنٹ آئیڈی آئے گی یہ آپ پہلے اسائنمنٹ میں بھی کر سکے ہیں تو لہٰذا یہ آپ کے لئے زیادہ مشکل نہیں ہوگا ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہوتا کیا ہے کہ جو کچھ سب سے پہلے بڑی اہم چیز کہ ایسا رس ڈاکومنٹ جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے وٹ ڈبلیو ایچ ایٹی وٹ کے بارے میں کہ کیا ہے آپ کی اپلیکیشن کیا ہے اور یہ کیا کیا کچھ کرے گی اب آتے ہیں ڈیزائن ڈاکومنٹ کی طرف تو ڈیزائن ڈاکومنٹ یہ ہے یہ ایک لفظ کے گرد گھومتا ہے جسے کہتے ہیں ہاؤ ٹھیک ہے تو ہاؤ کا مطلب کیا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ جو ہے وہ ہاؤ کے لفظ کے گرد گھوم رہا ہے کہ کیسے 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 لاغ ان ہوگا کیسے آئیٹم ایڈ ہوگی کیسے کسٹمر ریجسٹر ہوگا کیسے بل بنے گا کیسے آڈر پلیس ہوگا تو یہ لفظ ہاؤ یعنی کیسے اس پہ آپ فوکس کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ڈیزائن ڈاکومنٹ میں ہم نے کن کن چیزوں کو شامل کرنا ہے جی تو نیکسٹ میں ہمارے پاس ہے کہ پرپس کیا آگیا یہ پرپس ہمارا یہ بیسیکلی تصویری حالت میں اپنے پورے ڈیزائن کو اپنے اپلیکیشن کو دکھانا ہوتا ہے اور اس طرح سے ہمیں جو ہے نا کسی بھی چیز کی گرافیکل وے میں انڈرسٹیننگ بڑی اچھی طریقے سے آ جاتی ہے تو یہ اس کے بارے میں آگے آتے ہیں سیکنڈ چیز ہے انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام اب ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہمارے جو پروجیکٹ ہے ہر پروجیکٹ ہے اس کے اندر کافی ساری انٹیٹیز ہوتی ہیں اور آگر آپ نے کلاس ڈائیگرام یا کلاسیز پڑھی ہیں سی ایس 304 میں آبجیکٹ اوریئنٹڈ پروگرامنگ میں تو ہم نے کیا پڑھا ہے کہ آبجیکٹ جو ہیں وہ ان کا کچھ اٹریبیوٹ ہوتے ہیں اور ان کا کچھ بیہیویر ہوتا ہے اٹریبیوٹ مطلب ان کی کوبیاں اور بیہیویر یعنی ان کا کام کرنے کا طریقہ یا ان کا فنکشنیلٹی یا ان کے فنکشن مثال کے طور پر یوزر ہے تو یوزر کی فنکشنیلٹی ہے لاغ ان ہے ریجسٹر ہے اس کے علاوہ وہ آرڈر ہے یہ سارا کچھ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام میں اب تمام انٹیٹیز یا کلاسیز آپ انٹیٹیز کو کلاسیز بھی کہہ سکتے ہو اور اگر آپ کو انٹیٹی کے لفظ پر تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو اس کو آپ ٹیبل بھی بول سکتے ہو اپنے لئے اپنی سہولت کے لئے لیکن یہ ہوتی ہے انٹیٹی یہ ہے تو انٹیٹی جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو کسی بھی مادل میں کوئی بھی فنکشنیلٹی پرفارم کرے اسے ہم لوگ انٹیٹی بولتے ہیں تو انٹیٹی جو ہے یہ ریلیشنشپ ڈائیگرام یہ ہمیں بنانا ہوتا ہے تو اس کو بنانے کے لئے سب سے پہلے ہمیں انٹیٹیز کا پتا ہونا چاہیے تو انٹیٹیز کا پتا لگانے کے لئے ہمارے پاس بڑا اچھا طریقہ ہے کہ ہم لوگ ڈائٹا بیس پہلے بنا لیتے ہیں ڈائٹا بیس جب ہماری بن جاتی ہے تو اس ڈائٹا بیس میں ہمارے پاس جو ٹیبلز ہیں وہ ہمارے انٹیٹیز ہوتی ہیں اور ٹیبلز کے اندر جو کالم ہے وہ ہمارے اٹریبیوٹ بن جاتے ہیں اور جو ریلیشنشپ ہوتا ہے یعنی ایک ٹیبل کا دوسرے ٹیبل سے وہ ہم لوگ ان کو انٹیٹی ریلیشنشپ میں اسے شو کر دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ ایک اور اگزامپل ہے یہ انٹرنیٹ کے سیلز مرڈل کی ہے تو یہاں پہ غور سے دیکھے گا سب سے پہلے میں بتا دیتا ہوں ڈائیگرامز کون کون سے استعمال ہوتی ہیں انٹیٹی کے لیے یہ سپیر یہ ریکٹینگل یوز ہوتی ہے ایکشن کے لیے ہم لوگ یہ ڈائمنڈ یوز کرتے ہیں اور اٹریبیوٹ یعنی خوبی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں یہ اوول یا بیزوی شکل آگے ون ٹو ون اس میں تین طرح کے ریلیشن ہوتے ہیں ون ٹو ون زیرو اور مور یہ آپشنل ہوتا ہے اور مینی ون کے لیے ہم لوگ ڈائش لائن والا سیمبل یوز کرتے ہیں زیرو اور مور کے لیے ہم لوگ یہ استعمال کرتے ہیں جس کے شروع میں تری تین اینگل ہیں اور درمیان میں ایک ڈاٹ ہے اور مینی کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں جو جس میں درمیان میں ہم نے لوگ سرکل نہیں ڈالتے ہیں اب آئیے گوھر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیسے کرتا ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ کسی ایک انٹیٹی کو پکڑ لیتے ہیں کیسے مثال کے طور پر یہ دیکھے گا کسٹمر ایک انٹیٹی ہے اس کے اٹریبیوٹ ہیں نام ایڈریس ای میل ٹھیک اب کسٹمر کیا ہے کسٹمر آڈرز یہ آڈرز جو ہے ایکشن ہے اب کسٹمر کا آڈرز نہیں بھی کرتا یا ایک سے زیادہ آڈر پلیس کر سکتا ہے ٹھیک ہے اب یہ آڈرز کیا کرتا ہے آئیٹمز آئیٹمز جو ہیں وہ پرچیز کی جاتی ہیں کمپنی سے کمپنی کا کیا اٹریبیوٹ ہے نام ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ ڈائیمنڈ سے واضح ہو رہا ہے کہ یہ ایکشن ہے ریکٹینگل سے واضح ہو رہا ہے یہ انٹیٹیز ہیں اور اوولز یا انڈوں سے یہ بیزوی شکل کی شیپ سے نظہر ہو رہا ہے کہ یہ اٹریبیوٹ ہیں ٹھیک ہے اور ان کے درمیان جو ریلیشن چھپ ہے وہ بنایا جائے نیکسٹ ہے ہمارے پاس سیکوز ڈائیگرام سیکوز ڈائیگرام کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ جب بھی کسی ایکشن کو پرفارم کرتے ہیں سیکوز ڈائیگرام جو ہے وہ ابجیکٹ کی انٹریکشن یا تعلق کو ظاہر کرتی ہے اور یہ تعلق ٹائم کے لحاظ سے ظاہر کیا جاتا ہے کیسے سب سے پہلے یہ یوزر نیم اپنا یوزر نیم اور پاسورٹ دیا جاتا ہے لاغن کرنے کے لیے وہ یوزر نیم اور پاسورٹ کہاں جاتا ہے کہاں پہ ویلڈ ہوتا ہے کہاں پہ چیک ہوتا ہے کہاں پہ ٹھو ہوتا ہے یعنی وہ کریکٹ ہے کہاں پہ ریٹرن ہوتا ہے فالس میں یوزر تک اس کا ریپلائی پہنچتا ہے تو یہ تمام جو ترتیب ہے ٹائم کے لحاظ سے یہ سیکنس ڈائیگرام میں ٹائم جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے تو یہ ٹائم کے لحاظ سے جو یہ پورا پروسس ہوتا ہے اس کو ہم نے شو کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب آتے ہیں اس میں چیزیں کون کون سی ہیں اس میں ایکٹر ہوتا ہے اوبجیکٹس ہوتے ہیں اوبجیکٹ اپلیکیشن بھی ہو سکتا ہے ڈیٹا بیس بھی ہو سکتا ہے تو ایکٹر جو ہے اپلیکیشن کو یوزر نیم اور پاسورٹ دیتا ہے وہ آگے ڈیٹا بیس سے ٹیلی کرتی ہے ڈیٹا بیس میں چیک ہوتا ہے چیک ہونے کے بعد واپس آتا ہے تو یہ سارا ایک میسج کی شکل میں ایونٹ ٹریول کرتے ہیں آگے ہے جی ہمارے پاس آرکیٹیکچر ڈائیگرام آرکیٹیکچر ڈائیگرام میں ہوتا کہا ہے کہ ہم نے لیئرڈ آرکیچیکچر استعمال کرنا ہوتا ہے یہ ایک کنسیپٹس ہیں جن کے مطابق ہم نے سب سے اینڈ پر ڈیٹا بیس رکھا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈیٹا ایکسیس لیئر ہوتی ہے اس کے بعد ڈیٹا بیس کا ٹیئر ہوتے ہیں جن کے اندر کلاسیز غیرہ ہوتی ہیں اور اس کے بعد ہوتا ہے پریزنٹیشن ٹیئر پریزنٹیشن ٹیئر میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ویب پیجز بناتے ہیں اور ان کو ہم لوگ انٹرنیٹ پہ ہوسٹ کرتے ہیں ان لوگ ویب پریزنٹیشن لیئر کو ایکسیس کر کے ڈیٹا آگے سرور کی طرف ٹرانسیر کرتے ہیں سرور آگے ڈیٹا بیس سرور سے کنیکٹیڈ ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ سارا پروسس آگے ہے ہمارے پاس کلاس ڈائیگرام یہ کلاس ڈائیگرام کہاں سے بنتی ہے یہ بھی ہماری ڈیٹا بیس بنائی جاتی ہے اور ویجول سٹوڈیو کے اندر ہمیں ایک آپشن ہوتا ہے کہ ہم لوگ کلاس ڈائیگرام جنریٹ کر سکتے ہیں تو کلاس ڈائیگرام جو ہے یہ بالکل انٹیٹی ریلیشنشپ ڈائیگرام یہ کی طرح ہوتی ہے صرف اس میں جو سیمبلز یوز ہوتے ہیں اس میں ایکشن شو نہیں کیا جاتے اور اس کے علاوہ اس میں کلاس کا نام دیا جاتا ہے کلاس کے جو لٹرل ہوتے ہیں یعنی اٹریبیوٹ وہ دیا جاتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف قسم کے ریلیشن ہوتے ہیں یہ ریلیشن کیا کیا ہے اس میں ملٹیپلی سٹی ایگریگیشن اس کے علاوہ جنرلائزیشن یہ تین طرح کے ریلیشن ہے جو استعمال کیے جاتے ہیں نیکسٹ آتے ہیں ڈیٹا بیس سکیما جو ہے یہ کسی بھی ڈیٹا بیس کا لوجیکل ویو میں یعنی پوری ڈیٹا بیس کو ٹیبلز کو ایک تصویری حالت میں شو کرتا ہے اور یہ آٹومیٹکلی جنریٹ ہی ہوتا ہے اس ویل سربر میں تو ایک ڈیٹا بیس ڈائیگرام کی پکچر آپ کے سامنے نظر آرہی ہے یہ ایک جنرون ڈیٹا بیس ڈیٹا بیس ڈائیگرام اس کے بعد آگے موو کرتے ہیں آگے ہمارے پاس کچھ تصویریں ڈرا کرنی ہوتی ہیں وہ ہم لوگ اپٹیکیشن بنانے کے بعد کریں گے اور یہ ہمارا لاسٹ میں ٹیسٹ کیس ہے ٹیسٹ کیس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنی جو بھی ہم نے یوز کیس کیس ہم نے بتانا ہوتا ہے یہ ٹیبل شیپ میں ہوتا ہے تو اوپر ٹیسٹ کیس ٹائٹل ڈالتے ہیں ٹیسٹ کیس نمبر آگے اس کا ٹائٹل اور اس کے بعد ہم لوگ یہ آگے کام دھتے ہیں ڈیٹیو اللہ آفیز